موسیقی آسلام علیکم ناظرین ریل نیوز پاکستان کے ساتھ ظہور عالم آپ سے مخاطب ہے قزشتہ روز مریم ہونے والے افسوسناک واقعی پہ جس میں بائیس افراد دکمائی آجز مانگئے پوری قوم کی طرح مہمی رنجیدہ ہو بات کرتے ہیں حکومت کے کردار کی کمزور اداروں کی غفلت کے باعث مافیا نے کیسے پیسے بنائے اور اس سب نے ہماری صحیحات کو کیا نقصان پہنچائے اس سال صحیحات کا چورن بیچنے والے پرائم منسٹر عمران خان کے دوری اقتدار میں شہری اقتدار سے صرف پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر خوبصورت صحیحاتی مقام مریمے اس طرح کا باقیہ ہونا قابلی افسوس ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جو دینل قوامی سطح پہ قومی سطح پہ جو صحیحات کی بات کرتے ہیں ہر اپنی سپیچ میں وہ صحیحات کا لازمی حوالہ دیتے ہیں اس کے دورے اقتدار میں اس طرح کی جو انتظامی غفلت ہوئی ہے یہ باعث شرمنگی ہے ان کے لیے اس سے ان کے وین کو جو صحیحات کا وہ وین رکھتے تھے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے ناظرین مضبوط ادارے کسی بھی ملک کی ترقی کے زامن ہوتے ہیں خان صاحب کا وین رائے کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے لیکن یہاں بھی اگر امنی طور پر گرانٹ ریالٹیز دیکھیں اور اس واقعے کے بعد اگر دیکھیں تو ہمیں کمزور ادارے نظر آئیں حکومتی ریٹ کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہی اس واقعے سے ایک دن پہلے وفاتی وزیر اطلاع فواد چودری کے ایک ٹوئٹ آتی ہے جس میں وہ معیشت کو درست سمت میں قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا ادراک تھا کہ پچاس لاکھ سے زیادہ افراد اور گاڑیاں مری میں داخل ہو چکے ہیں وہ یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ حکومت کوئی سیز کا پتہ نہیں تھا تو حکومت کوئی سیز کا پتہ تھا وفاتی وزیر اطلاع خود اس چیز کا اطراف کر رہے ہیں کہ پچاس لاکھ پلس گاڑیاں اور یا لوگ مری میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ اس چیز پہ شاہد بیانیاں بجا رہے تھے کہ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے تو شیخ رشید صاحب نے بیانات دیا ہے کہ کیپی کے کی طرف سے گاڑیاں زیادہ آئیں ہیں جبکہ ڈی سی اپڈاباد کے انہیں کہ پنجاب کی طرف سے گاڑیاں زیادہ آئیں گاڑیاں چاہے پنجاب کی طرف سے آئیں یا کیپی کی طرف سے آئیں انتظامات تو برحال گورنمنٹ نے کرنے تھے اب وفاقی وزراء کو اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں تو وہ عوام کو مورد ارزام تھیرا رہے ہیں کہ عوام نے بہت زیادہ تعداد میں مری کا روح کیا جس کی وجہ سے وہاں پر ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اس ساری صورتحال کو جانتے ہوئے بھی کیا حکومت عوام کو مورد ارزام تھیرا سکتی ہے کیا حکومت پیلے فوج سے مدد نہیں طلب کر سکتی تھی کس نے یہ تیہ کرنا تھا کہ مری میں کیا انتظامات ہیں نظرین اگر مافیا کی بات کی جائے تو اس خانیہ میں بھی مافیا نے خوب پیسے کمائے ہوترز کے قرائے مہنگے کر دیئے جو کمرہ دو دو ہزار کا تھا اس کو پانچ دستہ ہزار میں بیچا اور اس سے چاریس 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 ہزار کے کمرے سیر آؤٹ کی ہے تو مافیا کبھی بھی اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ مافیا کو فائدہ ہوتا ہے اس وقت سے ہمیں ایک چیز اور سیٹ میں کو ملتی ہے کہ ہماری حوام کا ایک اصول ہے کہ دو چار دوست اگر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بس باتیں کریں گے مری میں حالات مری میں بہت انجوائیمنٹ ہے بہت سارے لوگ چلیں گے چلیں مری چلتے ہیں فیملی کو لے جائیں گے خود دو چار دو سے کٹھے ہو جائیں گے گاڑی میں بیٹھے اسمان پر کیا مری چلے گے قصور کسی کا بھی ہو لیکن ایٹ فی اینڈ جو نقصان ہوتا ہے وہ ملک اور قوم کا ہوتا ہے اور اس واقعے میں بھی قصور جس کا بھی تھا ذمہ دار جو بھی ہوگا کمیشن بنیں گے اس پر تحقیقاتی کمیٹیاں بنیں گے پیسی کو مولین ازام ٹھرائے جا گیا کسی کو قربانی کا بکرا بنایا جا گیا لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ ملک کا ہوا ہے اور ہماری قوم کا ہوا ہے اور ہماری سیاحت کا ہوا ہے اگر ہم نے اپنی سیاحت کو بچانا ہے تو ہمیں اتنا ایڈوانس ٹرانسپورٹ سسٹم دینا ہوگا تاکہ یوں پرائیویٹ لوگ اپنی گاڑییں لے کے جاتے ہیں ان کا بوجھ کم سے کم ہو سکے ناظرین میلیو بنانے کا مقصد کسی ادارہ یا حکومت پر تنقید یا الزام تراشی بلکل بھی نہیں بلکہ حقائق آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے